السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میدہ سب خریہ سے ہوں گے کچھ پاس ہوں گے آج بہت ڈیفرنٹ قسم کی رسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں چکن ٹکا گریوی چلیں ملکیں شروع کرتی ہیں میں نے پیاز چاپ کی ہوئی ہے اور اس کو میں نے آئل کے اندر فرائی کیا اب اس کے ساتھ ہی بلینڈ کیا ہوا جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے فرائی کیا تھا پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تاکہ لسن اور ساتھ میں ادرک بھی ڈال دیوئی تھی اور اب اس کے اندر جائے گا نمک اور سرخ میچ پاورڈر صرف یہ دو چیزیں ابھی اس کے اندر ڈالنی ہے اور کوئی چیز اس کے اندر نہیں ڈالنی ہے اب اس کے اندر جائے گا چکن اور چکن کی ہم نے خوب اچھے سے بھنائی کرنی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی رسپی ہے یاد کریں گے کہ کوئی رسپی بتائیے آپ کو اب اس کے اندر جائے گا چکن تکا مسالہ کسی بھی برینڈ کا مسالہ لے لیں تکا مسالہ وہ اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے میرا چکن جو ہے یہ 800 گرام ہے اس حساب سے میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے چکن تکا مسالہ جو ہے وہ ڈالا ہے آپ اپنے چکن کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں 800 گرام چکن کی رسپی جو ہے آپ سے شیر کر رہی ہوں چکن ہمارا جو ہے اچھا سب بنائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر جائے گا دو بڑے سائز کے ٹوماٹر ہیں وہ میں نے بلینڈ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اب اس کے اندر ڈالے ہیں اور اس کا پانی خوشک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے پانی خوشک ہونے تک اس کو کور کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں جب پانی خوشک ہو جاتا ہے پانی اس کا سارا خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر جائے گا یوگرٹ یوگرٹ ڈال کے پھر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو کور کر دیں گے تاکہ یوگرٹ کا جو پانی ہے یہ بھی اچھی طرح ڈرائے ہو جائے پانی ہمارا یہ دیکھیں سارا ڈرائے ہو چکا ہے کتنی خوبصورت اس کی شکل بن گئی ہے بہت مزے کی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مہمان کے سامنے رکھیں گے مہمان بھی آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیا چیز بنائی ہے بہت ہی مزے گئی ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ پہلے سے چکن ہمارا کافی زیادہ ٹینڈر ہو چکا ہے لیکن تھوڑا سی اس میں قصد تھی تو میں نے اس کے اندر ہاف کلاس پانی ڈال دیا پھر اس کو کبر کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اب اس کی کتنی خوبصورت سی شکل تیار ہو چکی ہے ہماری جو چکن تکہ گریویر ہے یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہوئی ہے اب اس کے اندر صرف میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے اس کے اندر گرم سالہ ڈال ہے اور کوئی چیز نہیں ڈالی اس کے اندر اب اس کو تھوڑی تیر کے لیے کبر کریں گے تاکہ جو آئل ہے یہ اوپر آجائے یہ دیکھیں ہماری ڈیش بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ کو پسند آئے ضرور بتائیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اوکے با بائے اللہ حافظ